پاکستان میں مچیز سیاسی اتھل پھتھل کے بیچ پور پردان منطری عمران خان کے بیان پر بوال مچ گیا ہے عمران خان نے ایک انٹریو کے دوران کہہ دیا ہے کہ اگر سرکار صحیح فیصلے نہیں لے گی تو پاکستان کے تین تکڑے ہو جائیں گے ان کے اس بیان پر پاکستان میں ہنگامہ مچ گیا ہے عمران خان کے بیان کی نندہ کرنے والوں میں پاکستان کے پور راسپتی اور پاکستان پیوپلز فائٹی یعنی پی 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 کے کوچئیرمن آصف علی زرداری بھی ہیں زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کی بھاشا کسی پاکستانی کی نہیں بلکہ مودی کی بھاشا لگ رہی ہے کیونکہ کوئی بھی پاکستانی پاکستان کو تین تکڑوں میں توڑنے کی بات نہیں کہہ سکتا زرداری نے عمران خان کو نصیحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ستہ ہی سب کچھ نہیں ہے بہادر بنو اور خود کے پیروں پر کھڑے ہو کر راج نیتی کرو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تکڑوں میں توڑنے کی اچھا تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم اور ہمارے ونشت زندہ ہیں قیامت کے دن تک پاکستان کا وجود رہے گا پی ایم ایل این نیتا تلال چودری نے بھی عمران خان کے بیان کی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ مانسک روپ سے بیمار شخص ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے ساتھی کہا کہ پور میں عمران خان نے پاکستان پر پرمانو گرانے کا بھی سجاب دیا تھا انہوں نے لوگوں سے سرکار کے خلاف آندولن کرنے اور ہنڈی یعنی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجنے کی بھی بات گئی تھی ساتھی کہا کہ اب سمیں عمران کے خلاف ایکشن لینے کا ہے سپریم کورٹ نے آزادی مارچ پر اپنے آدیش کے لنگن کے سممند میں رپورٹ مانگی ہے مجھو امید ہے کہ عمران کے خلاف کاروائی ہوگی وہیں پی ایم ایل این نے تھا آصف کرمانی نے کہا کہ ست تک ہونے کے بعد سے عمران خان بدلہ لینا چاہتے ہیں اسی بیچ پاکستان سرکار میں منتری جعوید لطیف نے بھی عمران خان کو دیش دروہی تک کہہ ڈالا لطیف نے کہا کہ دیش کی ارت ویبستہ کو کمجور کر عمران نے دیش کو بھاری نقصان پہنچا دیا ہے اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں